امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے آلو مطر جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ایزیلی بن جاتے ہیں آلو مطر کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے آلو اور مطر ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پلی ہیں چار پیاز اور چار ٹماٹل لی ہیں یہاں پہ ہم نے ہری مرچے لی ہوئی ہے ایک ادھر چکن ایک کلو اور پھر آتے ہیں یہ ہے جنجر گارلک اس کے بعد ہے یہ لیمن کٹیوی ہری مرچے اور پودینہ سپائسز کی طرف آتے ہیں سپائسز میں ہم نے لی ہیں رچ چلی فلیکز دھنیا پاوڈر رچ چلی پاوڈر اور کورما وصالہ تقریباً ایک چمچ اور زیرہ دو چمچ اور دھنیا پاوڈر تقریباً تین چمچ لی ہیں ہم نے بس اتنی چیزوں میں جو ہے وہ آلو مٹر بن جائیں گے اتنی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی جو کہ بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے اور کوئک بن جاتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں تمام آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ آئل ایڈ کرنا ہے اگر آپ زیادہ آئلی چاہتے ہیں کھانا یا پھر آپ آئل کم زیادہ وہ اپنے کونٹیٹی کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے آنینز ایڈ کرنا ہے پیاس کو اتنا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں جنجر گالک ایڈ کر لیں گے پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بڑا مسئلہ نہیں ہے پیاس کو ہم نے تھوڑا سا ہی فرائے کرنا ہے ہلکا سا زیادہ فرائے نہیں کرنا جنجر گالک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسی میں ہی زیرا کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور پھر فرائے کر لینا ہے اور آبا پھر فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد شکرنا ہے اور بھی ایڈ کر لیں گے اور ہلکا سا جہے ہم آئیڈ کر لیں گے کے ساتھ میں اپنے میں اکتے میں نے اسی چھپنے کے لئے اپنے میں میں اکتے کی مجھے پھر چکن کو پھرچکے کے لئے کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اسے گولڈن فرائر کرنے کے بعد ہم سالٹ ایڈ کر لیں گے سالٹ اب اپنی ٹیسٹ کی مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کم ایڈ کرنا چاہے تو کم اگر تھوڑا اگر نارمل رکھنا چاہے تو پھر نارمل تو وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا جی تو اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے سپائسز ساری بلک پیپر کا بلک پیپر جو میں نے مینشن نہیں کیا تھا تو آپ نے بلک پیپر بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں دو چمت چھوٹے چھوٹے جو اور ہلکا سا پانی پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی در جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے تو مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہیں تو مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہیں مارٹر ایسے تین چارج ہے وہ ہری مرچے ہم نے ایڈ کرنی ہے چونکہ کٹی بھی نہیں ہے مارٹر 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 اور اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہیں مارٹر تمامٹر کے فوراں بعد ہی آپ نے جو ہے وہ مارٹر ایڈ کر لینا ہے اب ہم نے ایڈ کرنے ہیں آپ کو نایڈ کرنے ہیں اللہ کھانا تو کوئی بھی بنا لے لیکن کھانے کے جو اب ہوتی ہے ایک ٹیکنیک جو کہ ہر کسی کا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیکنیک ہوتا ہے کھانے بنانے کا اب ہم نے اس کو سلو فلیم پہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ چک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ ہم چیک کریں گے کہ کیا حالات چل رہی ہیں ٹھیک ہے کھلن جو ہے وہ اچھے سی فرائے ہو جائے اور آئل چھوڑ دیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو اب ہم اس کو فلحال تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے تو سالن ہمارا اچھے سے جو ہے وہ بن چکا ہے بن چکا ہے فرائے ہو چکا ہے جو بھی مجھے اتنا نہیں ہوں تو اس کے آئل جسے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور ٹماٹر بغیرہ سارے ویجٹیبل جو ہے وہ سارے نہیں ٹماٹر جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ پانی ایڈ کر لینا ہے تھاکہ اس میں جو ہے وہ سالن میں جو ہے وہ گریوی تھوڑی زیادہ بن جائے ٹھیک ہے ہم نے گریوی جو ہے وہ زیادہ رکھنی ہے اتنی بھی زیادہ نہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ بلکل ڈرائے ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ گریوی تھوڑی زیادہ رکھنی ہے کہ اس میں شوربہ شوربہ جو ہے وہ ہو سالن میں دو کپ جو ہے آپ نے اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے ہم اس کو دوبارہ سے میریم فلم پہ رکھ دیں گے اچھا تو آج کا ہمارا آلو مٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی کوک بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز کی نورفکیشن ملتی رہیں لاسٹ میں ہم اس پہ گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کیلئے یہاں ہم نے پودینہ لیا ہوا ہے دھنیا بھی یوز ہو سکتا ہے پودینہ کے جو ہے وہ سمیل بہت اچھی ہوتی ہے دھنیا بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لیمن ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کو جوس ہم ایٹ کریں گے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی